پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت باوافر مقدار میں موجود ہے اور جس میں مالک نے کبھی کمی نہیں کی اتنی نعمت کہیں اور موجود نہیں ہے اور جس طرح لوگ یہاں خرچ کرتے ہیں اور چیزیں استعمال کرتے ہیں کبھی اس میں کمی نہیں آئی اللہ نے آپ کو ناہلی کے باوجود ایٹمی قوت تک بنا دیا اور میدائل ٹیکنالوجی آپ کو عطا کر دی یہ اللہ کی مہربانییں ہیں ہمیں تھوڑا سا تبدیل ہونا ہے بس اس کے بعد اس کی رحمتیں اور کرم شروع ہو جائیں گے معاشیات کی لوگ بات کرتے ہیں میرا ایمان یہ ہے کہ جس سرزمین پر پاکستان وجود رکھتا ہے وہ زمین آپ کو نحال کر دے گی اور وہ کچھ انڈیل دے گی آپ پر کہ آپ کی معاشی بدحالی ختم ہو جائے گی ایک لیا سوال کرلوں آپ کی جانسے آپ کہا کرتے ہیں میری آپ سے پہلے بھی بات ہو کہ زیر زمین کچھ ایسا یہاں سے دریافت ہوگا کہ جس سے پاکستان کی مالی حالات معاشی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے تو وہ وقت کتنی دور ہے اور کب تک یہ بہتری والے حصار آپ نظراتے ہیں میرے ذاتی خیال میں پاکستان کی جو حالات میں تبدیلی آنی ہے دو ہزار پچیس سے آنی ہے زیادہ دور نہیں ہے ابھی نو مہنے یا دس مہنے لوگوں کی سوچ میں چین جانی چاہیے وہ اللہ سے توبہ کریں معافی مانگیں وہ توبہ یہ ہوتی ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں ہر بندہ ہمارے ہاں ملک صاحب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے میں دوسروں پر تنقید کرتا ہوں دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح نہیں چاہتا جب تک کہ ہم نے اپنی سیلف جو ہے نا مونیٹرنگ نہ کی تو اللہ کے انعامات جو ہیں یہ ہم سے چھین لیے جائیں گے ایک آپ اکثر کا کرتے ہیں کہ یہاں ایک سخت قسم کا احتساب ہونا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں بہت ہی نزدیک آگیا ہے وہ احتساب اس کی وجہ یہ ہے اس احتساب کی نویت کیا ہوتی ہے ہر چور جکڑا جائے گا اس کا یہ لیول نہیں ہوگا کہ وہ چور کس لیول کا ہے جس نے مملکت خداداد کو کوئی بھی نقصان کبھی پہنچایا ہے یہاں کے بسنے والوں کیونکہ پاکستان میں بھی پاکستان ہوں آپ بھی پاکستان ہیں ہم سب پاکستان ہیں ہم ہی پاکستان ہیں اور کیا ہے پاکستان جس نے بھی ظلم زیادتی کی ہے وہ بخشا نہیں جائے گا اور یہ ٹائم کب سے شروع ہو رہا ہے اس ایکاؤنٹبلیٹی میرا خیال ہے کہ اسی سال میں کسی وقت شروع ہو جانا ہے اسی سال ایکاؤنٹبلیٹی ہو گی اور دوہزار پچیس سے آپ کہتے ہیں کہ وہ بہتری والا وقت شروع ہو گا جس میں جس میں آپ کو لگتا ہے زیر زمین کچھ ایسا دریافت ہوگا کہ پاکستان کے حالات بدلیں انشاءاللہ کوئی منرل ہو جائے کوئی تیل ہو جائے کوئی سونا ہو جائے کوئی گیسی کچھ بھی مذہب ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوگا تاکہ لوگوں کے معاشی حالات بدل جائیں گے جب تک ہم نے اس پہ توجہ نہ دی تو شاید اللہ بھی پھر ہماری مدد نہ کرے آپ کے پاس دو چیزیں اتنی وافر مقدار میں موجود ہیں جن کو آپ کے ہاں یوٹلائز نہیں کیا جا رہا ایک لینڈ ہے بے آباد پڑی ہوئی ہے اور ہر قسم کی زمینیں اس میں موجود ہیں دوسرے باسٹھ پرسنٹ آبادی نوجوانوں کی ہے جن کو یوٹلائز نہیں کیا جا رہا میں آپ کو بات بتاؤں موضتن سے ایک صحافی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو موضتن نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس مین پاور کم ہے میرے پاس مین پاور کم ہے اور انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ مین پاور کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اللہ نے ہمارے نصیب جگہ دیئے کہ بے شمار ملکوں میں بوڑوں کی تعداد زیادہ ہے ہمارے پاس جوانوں کی تعداد زیادہ ہے صرف ان کو یوٹلائز کرنا ہے اس سے خرابی بھی نہیں ہوگی کیونکہ کوئی شخص اگر کام پر لگا ہوا ہو تو کرائم نہیں کرتا ایک لاز قویشت سے آپ سے پوچھ لوں کیا یہ بہتری والا عمل مستحکم ہوگا یا جیسے ہم سال دو سال اوپر جاتے ہیں پھر پانچ سال نیچے گر جاتے ہیں آئندہ کم از کم مجھے یہ بات نظر نہیں آتی جب ایک دفعہ بہتری شروع ہوگی تو بہتری مضبوط ہوتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے فروٹ ملیں گے لوگوں کو جیسے اس ریجن میں آپ دیکھیں افغانستان میں چینج آ رہی ہے بنگلہ دیج میں چینج آئی ہے انڈیا کتنا آگے نکل گیا آپ اس فاصلے کو کور کر لیں ہم اس ریس میں آگے نکل جائیں گے یہ میں کوئی پشنگوئیے نہیں کر رہا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آگاہی مجھے میرا اللہ دیتا ہے میں کوئی نجومی نہیں ہوں پاکستان اس دور میں جیتے گا آگے نکلے گا انشاءاللہ آگے نکلے گا مجھے اتنے یقین ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو افان اللہ صاحب اللہ کرے کہ آپ کی عباس سو پسٹی سو پسٹ پوری ہو لوگوں کے زندگیوں میں